اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے وہ غزالہ کی دیکھ بھال اور تفریح کے لیے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ خوٹلا رہا تھا اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کی بیوی غزالہ کو لے کر لاہور کے بازاروں کی طرف نکل جائے گی اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے دفتر لے جائے گا اس نے وہ پروگرام اتنے پرکلوس لہجے میں سنایا کہ میں اسے اختلاف نہیں کر سکا اور وہ اپنے وعدے کے مطابق آدھے گھنٹے بعد اپنی بیوی کے ساتھ خوٹلا گیا اس نے نیچے سے انٹرکام پر مجھے اپنی آمد کی اطلاع دی اور میں غزالہ کے ساتھ کمرے سے نکل کڑا ہوا عورتوں کو بازاروں کی سیر کا بہت شوک ہوتا ہے میرے بہانے وہ اپنا شوک پورا کرے گی اور مجھے تھکا ڈالے گی غزالہ نے رواداری میں کہا مجبوری ہے میں نے بھی پروائی سے کہا تم بھی ایک عورت ہو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تمہیں بازاروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے بس انارکلی کا بازار دیکھنے کا شوک ہے اس کی بہت تعریف سنی ہے انارکلی پرانے لاہور کا مرکزی بازار ہے شہر کے نئے علاقوں میں کھلنے والے جدید بازاروں کی بھی کافی شورت ہے میں نے اسے سمجھایا آج کی سزا بھگت لو میں خالد کو سمجھا دوں گا شاید کل تم اپنے مرضی سے دن گزار سکو بازار جانے سے بہتر تھا کہ مسلمہ کے پاس چلی جاتی غزالہ نے حسرت سے کہا وہ مجھے اچانک اپنے میکے میں پا کر حیران ہو جاتی پتہ نہیں آپ نے اسے کیوں نظر انداز کر دیا جہاز پر اسے فون نمبر اور پتہ ہی لے لیا ہوتا تو آرے وقت میں اس کا سہارہ لیا جا سکتا تھا غزالہ کو وہ خیال اس وقت آیا تھا لاہور ائرپورٹ کی آمار سے باہر نکلنے تک سلمہ کی وہ افادیت ہم دونوں پر ظاہر نہیں ہو سکی تھی ہمارا اندازہ تھا کہ ہم لاہور میں اپنی مرضی سے وقت گزار سکیں گے جس کے لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی مگر اول خان نے خالد احمد کو ہماری مہمانداری پر معمور کر کے ہمیشہ کے لیے ہماری بیشتر ازادیاں سلب کر لی تھی نیچے خالد اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا منتظر تھا اس کی گوری چٹی بیوی صبح کندام اور خوش روح تھی خوبصورتی کے مایار پر وہ پوری نہیں ہوترتی تھی اس جوڑے نے بہت تپاک کے ساتھ ہمارا استقبال کیا خالد نے ہمیں اپنی بیوی سے تعارف کروانے کا فریضہ سر انجام دیا وہ فوراں ہی ہوتل سروانگی کے موڈ میں تھا لیکن میں نے لابی میں پڑے ہوئے صوفوں کی طرح پیشوائی کی تو وہ دونوں انکار نہیں کر سکیں باہر میں مفاہمت کے لیے باتیں ضرور تھیں اسی طرح خالد کی بیوی کا مزاج بھی سمجھ میں آ سکتا تھا باتوں کے لیے کچھ وقت درکار تھا میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے چاہت طلب کر لی اس دوران میں خالد کی بیوی غزالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی دفتر کی گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آئی ہے ہم اس میں اسٹریشن تھری جائیں گے فرزانہ بیگم صاحبہ کو بازار وغیرہ لے جائے گی تین بجے تک ہم چاروں واپس یہیں لوٹ آئیں گے خالد پورا پروگرام تیہ کر کے آیا تھا میری بیوی ذرا بدزوک ہے میں نے خالد کی طرف جھک کر سرگوشے میں کہا اس کے زیادہ تر شوک مردانہ ہیں مارشل آرٹس کی شد بدھ رکھتی ہے اور خاصی ماردہار کر لیتی ہے اسے بازار لے جانا گھوڑے کو گوش کھلانے کی کوشش کے مترادف ثابت ہوگا آئی یوں ہی چلنے نے خالد دھنستے ہوئے بولا کیاں کے لیے کچھ اور سوچیں گے آپ کی دی ہوئی مثال نئی اور انوکی ہے پہلے کے بھی سننے میں نہیں آئی آپ کے ساتھ چند دن گزار کر شاید میری اردو بہتر ہو جائے گی اس مثال کا اردو سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے یہ میری اپنی اخترہ ہے متظاہر کرنے کے لیے جو کچھ ذہن میں آتا ہے بول دینا چاہیے کسی نکات نے تمہاری زبان سے یہ فکرہ سن لیا تو تمہیں بد زبان قرار دے دیکھا میں نے عمر کا فائدہ اٹھاتے ہو اسے بے تکلفی سے مخاطب کیا میں نے دو باتیں فوری طور پر محسوس کی اول خان کی طرح خالد تفکرات میں نہیں گرا ہوا تھا دوسری بار یہ تھی کہ اس کے پہناوے سے قدر خوشحالی جھلگ رہی تھی فرزانہ عورت تھی اس لیے میں نے اس کے مہنگے لباس کو نظرانداز کر دیا تھا اسے اہمیت دی جاتی تو ان دونوں کو خاصہ آسودہ حال قرار دیا جا سکتا تھا میرا اندازہ تھا کہ اسٹی ایف کے افسران کی یافت اتنی نہیں تھی کہ وہ متوسط طبقے سے اوپر جا سکیں لابے میں بیٹھنے والوں کے لیے چائے وغیرہ کی سروس بہت مستعد تھیں ذرا سی دیر میں چائے آگئے وہاں اس پاس دوسرے لوگ میں موجود تھے خالد نے ایک بار بھی میرا اصل نام نہیں دیا مجھے مذر صاحب اور غزالہ کو بیگم صاحبہ کہہ کر مخاطب کرتا رہا چائے کا دور ختم ہونے کے بعد ہم چاروں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں خالد اپنی رفتار تیز کر کے اپنی بیوی کے ساتھ ہو لیا غزالہ کے قدم سست ہو گئے اس نے بھاپ لیا کہ خالد اپنی بیوی کو کچھ ہدایات دینے کا ارادہ رکھتا تھا آج جانگیر کو فون کر کے سلمہ کا فون نمبر لے لیں گے غزالہ نے میرے پہلو با پہلو چلتے ہوئے تھا اس کا انحصار آج کے تجربے پر ہوگا سلمہ کو چھیڑا گیا تو وہ ہٹل بھی پہنچ جائے گی اسے پیسہ چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے ہم ہٹل سے باہر آئے تو دونوں گاڑیاں پورچ میں موجود تھیں فرزانا نے اپنی سفید گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال دی خالد نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر پورے احترام سے غزالہ کو بٹھائے اور ہم نے ان دونوں کو رکھ ست کر دیا ایس ٹی ایف کی لینڈ کروزر میں ڈرائیور موجود تھا ہم دونوں اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی غراتی ہوئی ہوتل کے آہاتے سے نکل کر مال روڈ پر آ گئی مال روڈ سے پول عبور کرتے ہی بائیں جانے فورٹریس سے اسٹیڈیم نظر آ رہا تھا اور ہم چھاؤنی کے حدود میں داخل ہو چکے تھے آگے جا کر گاڑی درختوں کے گھرے سائے میں پھیلی ہوئی چکنی سڑک پر دائنی تر مڑ گئی ہم دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے اسٹیشن تری چھاؤنی کے حدود میں ایک دور افتادہ اکبی ویرانے میں واقع تھا وہاں کا ڈیسپلن مر لیے نیا نہیں تھا نام اور مقام بدلہ ہوا تھا پڑھنا سب کچھ وہی تھا جو میں ایک مدد سے اسٹیشن فور پر دیکھتا آ رہا تھا میدان کے آخری سرے پر بنی ہوئی لمبی سی بیرک کے سامنے گاڑی روکتی گئی اپنے مہتیتوں کے فوجی سلام کا جواب دیتا ہوا خالد اپنے دفتر کی طرف پر لیا میں اس کے ساتھ تھا مر لیے احساس تقویت کا باعث تھا کہ لاہور میں بھی مجھے سپیشل ٹاسک فورس کا تعاون حاصل تھا سر دفتر میں پہنچنے کے بعد خالد تیزی سے میری طرف کھوما یہ میرا دفتر ہے یہاں کر آپ نے میری عزت افضائی کی ہے ہوتل اور گاڑی میں میں نے اپنی زبان بند رکھی کیونکہ آپ کی شخصیت کو فورس کے اسٹاف سے پوشیدہ رکھا گیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اپنی گرسی پر بیٹھو میں نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا جو بات پوشیدہ رکھنا چاہ رہے ہو وہ اسی وقت تک چھوپی رہے گی جب تک میرے ساتھ تمہارا رویہ نارمل رہے گا اس میں تبدیلی سرگوشیوں کو جنم دیکھی اس نے چوک کر میری طرف دیکھا اور میز کے پیچھے پڑی ہوئی بڑی کرسی پر بیٹھ گیا میں نے اس کا مقابل دوسری کرسی سنبھال دی وہ میری توازے کا خواہا تھا مگر میں ناشتے کے بعد ہوتل سے چائے پی کر چلا تھا میں نے سکتی سے اسے روک دیا سر آج کل اس نے اپنی بات شروع کی تھی کہ میں نے اسے ٹوک دیا سر نہیں مظہر تم نے آپ جناب کا سلسلہ جاری رکھا تو بات پھیلے گی بہت مشکل کام ہے وہ اونچی آواز میں بڑ بڑایا مگر تم درست کہہ رہے ہو نظریہ ضرورت آدمی کو مجبور کر دیتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ آج کل لاہور کے حالات بہت بہتر ہیں مگر ہم ایک مدت سے ایک مسئلے سے توچار ہے افیم سے ہرون بنانے کے لیے ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو بھاری مقدار میں بھارس سے اسمگل ہو کر یہاں آتا ہے اور خیبر کے پار تک پھیلتا چلا جاتا ہے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کئی ادارے کام کرتے ہیں اس بارے میں انہیں فکر مند ہونا چاہیے سب فکر مند ہیں کئی چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑے گئے ہیں اس سے اجارہ داری قائم ہو گئی ہے کیمیکل کی مارکیٹ وہی ہے ڈیمانڈ بھی برقرار ہے پہلے کئی ذرائع اسے پورا کرتے تھے اب صرف ایک ذریعہ رہ گیا ہے اور وہ ہر نگاہ سے ہو جل ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے مجھے جس ان کا صدمہ ہوا کہ اسٹیشن 3 والے اسمگلنگ جیسے ایک عام مسئلے میں الچے ہوئے ہیں جبکہ ان کے لیے ملکی سلامتی کے دوسرے معاملات بھی یقین موجود رہے ہوں گی لیکن پھر میں نے اپنی رائے بدل دی اگر خالد اس بارے میں تشویش میں مبتلا تھا تو وہ یقیناً کچھ سنگین مسئلہ تھا ہیڈون پورے پاکستان کے لیے ایک بھیانک لانت تھی وہ باہر ضرور بھیجی جا رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ گزرگاہوں پر بھی فروغ پا رہی تھی اگر اس پر براہ راست کابو پانا دشوار تھا تو اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے بنیادی کیمیکل کی آمد روک کر اس فتنے پر کابو پایا جا سکتا تھا پکڑے جانے والے اس بارے میں کیا بتاتے ہیں میں نے قدر تو آکھف کے بات پوچھا تین چار برس پہلے تک بھاری نفع دینے والا یہ کاروبار انہی چند لوگوں کے قفزے میں تھا پھر بہت تیزی سے ان کا کام سکڑتا چلا گیا ہیڈون پر کوئی زوال نہیں آیا تھا وہ اسی پیمانے پر تھیار کی جا رہی تھی انہوں نے کھوئی لگایا تو پتا چلا یہ سوال مجھے مسلسل پرشان کر رہا ہے میں نے دل کی بات کہہ ڈالی ہیڈون لاہور میں تیزی سے پھیل رہی ہے کئی نام ور تعلیمی اداروں میں لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں ہیڈون پیتے ہوئے پکڑے گئی ہیں تعلیمی اداروں اور طلبہ اور طالبات کے معززت خرانوں کی بدنامی کے خوف سے یہ خبریں دبا دی جاتی ہیں جب کوئی نشہ غریب اور مزدور پیشاور طبقے سے نکل کر پڑے لکھے لوگوں میں اس طرح مقبول ہونے لگے تو وہ قوم کی رگوں میں سرائیت کرنے لگتا ہے اس اللہ کا وبا نے سب کو لرزا کر رکھ دیا ہے ہم کب تک اپنی آنکھیں بند رکھ سکتے تھے تم پہلے سے ان معاملات کی طرف متوجہ نہیں تھے میں نے حیرت سے پوچھا میری سوچ بھی وہی تھی جو پہلے تم نے بیان کی ہے اسمگلنگ اور چوری چکاری ہمارے چوبے میں نہیں ہے بازی دارے دن رات انہی کے انسداد کے لئے کام کرتے ہیں ہم ان کے کام میں مخل نہیں ہونا چاہیے مگر رو ناکام رہے وبائی لہر بڑھتی چلی گئی آئی لاہور کے باغات میں پارکوں میں ہزاروں میلے کچیلے اور گندے نوجوان اس نشے میں بے خبر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں جاہلوں سے زیادہ پڑے لکھے بچے ہیں بے یاروں مددگار لوگوں سے زیادہ تعداد متوسط طبقے کی ہیں باز کا تعلق اسودہ گھرانوں سے ہے ہم ایک سرحدی شہر میں رہ رہے ہیں میرے آدمی دشمن کے ایجنٹوں کی گھات میں دن رات ایسے ٹھیکانوں کا تواف کرتے رہتے ہیں جہاں کوئی بھی روپ دھار کر آسانی سے خود کو چھپا سکے ان کی ہوش روبہ ریپورٹوں سے پریشان ہو کر میں نے تین مہینے پہلے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا لیکن ابھی تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی مجھے معترف ہونا پڑا کہ وہ صحیح سمت میں کام کر رہا تھا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ اس راہ پر نہ لگتا تو اپنے فرض سے روگردانی کا مرتقب ہوتا میں نے سوچتے ہوئے کہا تیمیکل بھارت سے آتا ہے تو لاہور میں اس کے مضافات سے ضرور خزرتا ہوگا پھر وہ اچانک سرحدی علاقے میں کیسے پہنچ جاتا ہے راستہ بہت طویل ہے صحیح دیکھ بھال کی جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور پکڑا جائے گا اس کام میں کہیں نہ کہیں کوتا ہی ہو رہی مجھے خود اعتراف ہے کہ کہیں کوتا ہی ہو رہی ہے مگر کہاں ہم یہ اندازہ لگانے سے کاثر ہیں تو اس نے بیبسی سے کہا اچانک چیک پوسٹیں قائم کر کے شمال کی ترچانے والا سو فیصد کارگو چیک کیا گیا ہے جیٹی روڈ پر ٹرکوں اور ٹینکروں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں مگر کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا جیٹی روڈ کے بجائے وہ کوئی متبادر راستہ بھی ہو سکتا ہے اس امکان پر بھی کام ہو چکا ہے کوئی نتیجہ پر آمد نہیں ہوا خالد کی آواز سے مایوسی چھلک رہی تھی تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے میں نے سگرٹ نکالتے ہوئے کہا اب مجھے بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا میرلی تمہاری یہ یقین دہانی کافی ہے میں نے سنا ہے کہ تم سوچتے ہو تو تمہارا ذہن بلکل نئی راہوں پر کام کرنے لگتا ہے یہ مبالغہ ہے کامیابیاں جس کو بھی ملتی ہیں قدرت کی میرے معانی سے ملتی ہیں اس میں کوشش کا دخل کم ہوتا ہے اس نے مجھے اسٹیشن 3 کی کارکردگی اور کامیابیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اس کی گفتگوں میں کہیں بھی ذاتی نمود و نمائش کا دخل نہیں تھا وہ جو کچھ بتا رہا تھا جمع متقلم کے سیغے میں بتا رہا تھا اسٹی ایفر قسم کے ریکارڈ سے وہ ماورہ ایک غیر روایتی فورس تھی اس لئے خالد کے پاس کوئی ریکارڈ تھا نہ چارٹ یا گرافت جو کچھ تھا اس کے سینے میں محفوظ تھا اور زبان پر چلا رہا تھا اس نے مجھے پورے کیمپ کی سیر کرانے کی پیشکش کی جیسے میں نرمی سے رد کر دیا میں پورے کیمپ میں کھومنا شروع کرتا تو فورس کے سارے کارندوں میں تجسس کی لہر دھوڑ جاتی کہ ان کا کیمپ کمانڈر کے سے ہر شعبے کا معاینہ کرا رہا تھا ان لوگوں کا وہ تجسس میرے لیے سودمند نہیں تھا میں نے بس اس کے اسلحہ خانے کا تفصیلی جائزہ لیا میرے خیال تھا کہ اول خان کی جمع کی ہوئی اشیاء سے ملنے والی انگوٹھیوں کی طرح مجھے خالد کے اسلحہ خانے سے بھی کچھ ایسے شعبتیں مل جائیں گے جو بھارت کے سفر میں میرے کام آ سکیں گے مگر وہاں روایتی ہاتھیاروں کے سوا کوئی غیر معمولی چیز موجود نہیں تھی مجھ سے تفصیلی گفتگو اور امر رویہ کے مشاہدے کے بعد خالد یہ بات اچھی طرح زین نشین کر لی تھی کہ اس کی طرف سے دیا جانے والا کوئی بھی غیر معمولی پروٹوکول میرلی دشواریوں کا پیش قیمہ بن سکتا تھا میرلی اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے مجھے اور غزالہ کو ایس ٹی ایف کے مہمان کا درجہ دے کر ہوتل میں ہماری رہائش کا بندوبست کر دیا تھا میں نے اس کے دفتر سے اول خان کو فون کیا تو وہ اسٹیشن فور پر ہی موجود تھا اس وقت سی ایس ڈی میرے ساتھ موجود تھی میں نے فون کے ساتھ اسے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جب میں ہوتل کے فون سے جلال سے کھلی کھلی باتیں کر سکتا تھا تو اسٹیشن تھری سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا میرے استفسار پر اول خان نے جواب دیا میں جو کچھ سمیں بتا چکا ہوں میری معلومات وہیں تک محدود ہیں شاید اوپر سے کچھ احکام آئے ہیں اس معاملے کو ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے بات شروع ہوتے ہی خالد دفتر سے باہر جا چکا تھا اس بارے میں تم نے جلال سے کوئی بات کی تھی میں نے پوچھا وہ تم سے بے تکلف ہے میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا وہ ہر وقت کسی نہ کسی چکر میں علچہ رہتا ہے میری اس سے رات کو بات ہوئی تھی چار آدمی حراست میں لیے جا چکے تھے ان لوگوں کو ایک مشتبہ باوردی شخص کی تلاش ہے اول خان کی بے جانسی ہنسی کی آواز آئی اب دیکھ لو تم لاہور جا کر بھی بخبر ہو میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں ہونے والی پیش رفت سے بے خبر ہوں مجھے امید نہیں تھی کہ جلال سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے کی کبھی کبھی یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے اندازے کی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے میں نے اسے دلاسہ دیا میرے جواب سن کر وہ جھلا گیا میں نے اسے گفتگو کو زیادہ تود نہیں دیا اور بات ختم کر کے خود بھی خالد کے دفتر سے باہر آ گیا وہ برابل والے کمرے میں شاید میرے فارق ہونی کا منتظر تھا فوراں مجھ سے آمیلا دو بجے میں اسٹیشن تھری سے روانہ ہو گیا اس مرتبہ خالد کا ڈرائیور اس کی دفتری کاری میں مجھے ہوتل دے جا رہا تھا چابی کی بورڈ پر موجود تھی صاحب ظاہر تھا کہ غزالہ اور فرزانہ کی واپسی نہیں ہوئی تھی ہوتل واپسی کے لیے تین بجے کا تعیون کیا گیا تھا فرزانہ وقت پورا ہونے سے پہلے غزالہ کی جان چھوڑنے والی نظر نہیں آتی تھی چابی کے ساتھ پیغام کی ایک سلپ بھی منسلک تھی اس پر جلال کے نام کے نیچے ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا فون نمبر کے ساتھ کوئی کوڑ نہیں تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لاہور پہنچ چکا تھا اور یقینی طور پر خود ہوتل آیا تھا میں کاؤنٹر سے چابی لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے بیلٹ دھیلی کی پتلون میں اڑسی ہوئی کمیس باہر نکالی جوتوں اور موزوں سے نجات حاصل کی اور مسیاری پر بیٹھ کر جلال کا چھوڑا ہوا نمبر ملا لیا وہ کسی دفتر کا فون نمبر تھا اس وقت جلال وہاں موجود نہیں تھا میں نے مظر خان کے نام سے پیغام چھوڑ دیا اسے یاد ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی سفری ضروریات کے تحت اپنا نام تبدیل کر چکا تھا نام یاد نہ ہوتا تو وہ ہوتل میں میرے لئے پیغام نہیں چھوڑ سکتا تھا غزالہ ساڑھے تین بجت تھکی ہاری اور خالی ہاتھ واپس آئی اس نے فرزانہ کو بمشکل نیچے سے رکست کیا تھا کاؤنٹر پر کمرے کی چابی نہ پا کر ان دونوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں کمرے میں واپس پہنچ چکا تھا میری موجودگی کی بنا پر فرزانہ کمرے تک آنے کے لئے زیادہ اسرار نہیں کر سکی حیرت ہے کہ بازار میں سارا دن گزارنے کے بعد تم بالکل خالی ہاتھ واپس آئی میں نے اسے چھیڑا میرے دماغ خراب ہو گیا پورے شہر میں بازار ہی بازار پھیلے ہوئے ہیں دوبی سے کراچی پہنچنے والی شاپنگ مالز اور پلازوں کی وبا لاہور میں بھی عروج پر ہے ہر جگہ تماشائی بے شمار ہیں اور خریدار نایاب جو پنس جاتا ہے دکان کا سارا خرچ اسی سے وصول کر لیا جاتا ہے بھلا کی مہگائی ہے یہاں غزالہ بیٹھ کی تمہیں کچھ خریدنا ہی نہیں تھا تو سستی اور مہنگی سے کیا فرق پڑتا ہے اصل چوک فرزانہ کا تھا تمہارے بہانے اس نے دل کھول کا خریداری کی ہوگی اس نے ہنار کلی سے صرف ایک دوپٹہ لیا وہ پورے خلوص سے مجھلاہور کے بازار دکھاتی پھر رہی تھی من سمر کر آئی تھی خاصی فیشنیبل عورت ہے اور اس نے صرف دوپٹہ لیا وہ بہت سیدھی اور پور خلوص عورت ہے دونوں میاں بیوی ہم سے ملنے کے لیے بند سمر کر آئے تھے آمدین محدود اور حسرتیں لا محدود ہیں وہ ذرا بھی تیزی اور تراری دکھاتی تو میں اسے کسی اسٹور میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر کاموشی سے ہوتل لوٹاتی اچھا ہوا کہ تم نے اسے پرک لیا خالد اول خان کا ہم منصب ہے لیکن عمر میں اس سے چھوٹا ہے مجھے علچن ہو رہی تھی کہ اس کا مایار زندگی اتنا بلند کیسے ہیں زند میں ترہ ترہ کے وسوسے پیتا ہو رہے تھے تم نے میرے ذہن سے یہ بوجھ اتار دیا میں ہمیشہ آپ کے لیے آسانیہ تلاش کرتی رہتی ہوں وہ مسکرہ دی خالد سے آپ کی ملاقات کیسے رہی میں انجیوز کے خلاف کچھ کام کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا وہ ہرون کے چکر میں پریشان ہے ہرون اسٹی ایف والے کب سے انٹی نارکوٹیکس فورس میں شامل ہو گئے میں نے اس سے اقتصار کے ساتھ خالد کا مسئلہ سمجھا دیا وہ توفیمی انداز میں سر ہلاتے ہو بولی ان حالات میں اس کی پرشانی بچا ہے میں سوچ کر آئی تھی کہ آپ کو ہیومن رائٹس سے سوسائیٹی کے بارے میں بتاؤں گی آج فرزانہ نے مجھے آدھا لاہور گھوم آیا ہے ہر طرف ان کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے یہ ہیومن رائٹس سوسائیٹی کیا بلا ہے میں نے بے پروائی سے پوچھا چلتی ہوئی گاڑی سے میں جلی سرخیاں پڑھنے میں کامیاب ہوئی تھی اتیات کی اپیلوں سے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی فلاحی تنظیم ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی انجیو ہی ہو اس پر کچھ کام کیا جا سکتا تھا لیکن اب یہ قصہ ہی ختم ہو کیا اسٹی ایف کو کیمیکل کیس مغلروں کی تلاش ہے یہ بہت اہم کام ہے میں نے کہا ناخواندہ اور نیم خواندہ قبائلی ہیرون کو کاروبار اور افیم کی پیداوار کو زراعت کا درجہ دیتے ہیں اگر افیم کی کاشت کو ختم کرنا ممکن نہیں تو پھر اسے افیم تک ہی محدود رہنا چاہیے کیمیکل کی سپلائی لائن کار دی جائے تو افیم کو ہیرون میں تبدیل کرنے کا عمل تھم جائے گا بھارے سے راستہ بند ہوگا تو مغربی کمپنی اپنا کیمیکل بیچیں گی ان اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کس سے ہیرون بن رہی ہے یا کوئی اور کام لیا جا رہا ہے ایٹمی پرزوں کی فروخت کے قضیے میں یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے ایک پرزے کے دس استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایٹمی استعمال بھی ہے بیچنے والے کو سب معلوم ہوتا ہے لیکن بات عدالت تک جا پہنچے تو بیچنے والا انجان بن جاتا ہے اسے کیا معلوم کہ خریدار وہ پرزے کہاں استعمال کرے گا آزاد معیشت میں زہر سے تریاد تک سب کچھ بیچنے اور خریدنے کی کھلی چھوٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گا چار کا ٹولا ٹوٹتے ہی تم بھی بولنے لگی ہو دوسرے بولتے رہتے ہیں تو میں سن کر لطف اندوز ہوتی ہوں اب کوئی اور نہیں ہے تو میں ہی آپ کی مشیر ہوں مشیر صاحبہ تم نے ہیومن رائٹ سوسائیٹی کا ذکر کر کے مجھے الچن میں ڈال دیا ہے اتنے پوسٹر دیکھے تھے تو رکھ کر کسی ایک کو پڑھ بھی لیا ہوتا راستے میں رکھ کر میں استحار پڑھنے کھڑی ہو جاتی تو تماشا بن جاتی یومن رائٹ سوسائیٹی کے بارے میں فرزانہ کی کیا رائے ہے اس سے تم نے بات تو کی ہوگی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا بات کرتی شام کو باہر نکلیں گے تو کوئی پوسٹر پڑھ لیں گے اب باہر جانے کا موڑ نہیں ہے شام ہی کو دیکھا جائے گا میں نکتائی ہوئے لہاچہ میں کا اور بات تل گئی فسالہ کی زبان سے ہومن سوسائیٹی کا ذکر سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی وہ ہوتل سے کھومنے کے لیے نکلی تھی لیکن اپنے گردوں پیش سے غافل نہیں رہی تھی کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے گردوں پیش پر گیری نگاہ رکھی تھی اسے جو کچھ غیر معمولی نظر آیا اس نے منو ان میرے سامنے رکھ دیا اس کا سبب صرف یہ تھا کہ کراچی سے روانہ ہوتے ہوئے انجیوز کے بارے میں میرا ذہن صاف نہیں تھا اگر انجیوز صرف قدمت خلق اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ ہوتی تو وہ خسارے کا سودا تھا ہمارے ملک میں لوگوں کے لیے ان میں ذرہ بھی کشش نہ ہوتی جہاں لوگ ہر قیمت پر اور ہر ذریعے سے پیسہ بنانے پر تھلے ہوئے ہوں وہ کون اس خالص فلاحی کام کے طرف متوجہ ہوتا لیکن ملک بھر میں انجیوز خدرو برساتی پودوں کی طرح پھیلی تھی بہبود کا وہ فلاحی نظریہ پاکستان میں درامت ہوتی بہت کچھ ہوا تھا اس زمن میں ہمارا واسطہ صرف دو اداروں سے پڑا تھا اور وہ دونوں ہی پکے فراد اور غیر ملکی وصیفہ خور نکلے تھے غزالہ نے ہومن رائٹ سوسائیٹی کے بارے میں سرسری طور پر جو کچھ دیکھا جا پڑا تھا وہ میرے لئے دلچسپی کا باعث تھا میرے ذہن پر ایک طرف خالد کا بتایا ہوا مسئلہ سوار تھا اور دوسری طرف ہومن سوسائیٹی کا تجسس سوار ہو گیا تھا اس وقت میں خالی ذہن کے عالم میں بستر پہ دراز تھا رہ رہ کر دونوں مسائل میں ذہن کو کچھوکے لگا رہے تھے میرے سامنے کوئی سرہ نہیں تھا جس سے پیش رفت میں کوئی مدد ملتی میرے طبیعت مستریب ہونے لگی جب وہ ذہنی دباؤ بڑھتے بڑھتے ناکابے برداشت ہو گیا تو میں نے مجبور ہو کر اسٹیشن 3 کا نمبر ملا لیا خالد اب نے دیئے ہوئے اس نمبر پر موجود تھا مجھے امید تھی کہ یہ تمہارا فون ہوگا اس کی آواز مسرس سے لبریز تھی عدب اور اعترام کو خیر بات کہہ کر تمہیں آمیانہ انداز میں مقاطب کرنا مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے مگر مجبوری ہے کیونکہ یہ تمہارا حکم ہے اور کرینے مسلحت نظر آتا ہے تم نے کبھی انجیوز پر کوئی کام کیا ہے میں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے پرائراز سوال کا ڈالا ضرورت محسوس نہیں ہوئی لیکن پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں اچانک ان کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے انہیں چلانے والے کچھ لوگ مخلص بھی ہوں گے مگر میرا تجربہ ہے کہ بیشتر مال بنانے کی چکر میں ہیں بیرونی ملکوں سے ملنے والی غیر سرکاری امداد فرضی منصوبوں کی آڑ میں حضم کر جاتے ہیں اصل سرمایہ کاری کا دو چار فیصد ہی کسی جائز مد میں خرچ ہوتا ہوگا انہیں چلانے والے بہت سے لوگوں کا ماضی صاف نہیں ہے اس نے مجھ سے اتفاق کیا ان میں ہومن سوسائیٹی نامی کوئی ادارہ بھی شامل ہے میں نے مجھے جسس لہجم پوچھا اس کا نام بہت اونچا جا رہا ہے ان لوگوں نے اپنے کام کے ذریعے نیک نامی کمائی ہے بزاہر ان کے ہاتھ صاف نظر آتے ہیں وہ کس شعبے میں کام کر رہے ہیں اسے چلانے والے کون ہیں مجھے یہ معلومات درکار ہیں ان کی سرگرمیوں کے بارے میں اخبارات میں بہت کچھ چپتا رہتا ہے آثار بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح دل جمعے سے کام کرتے رہے تو لوگ ان کے نام پر آنکھیں بند کر کے اتیاد دینا شروع کر دیں گے